یہ شیطان کی رسیاں ہیں یہ جال ہیں ان سے دورو بے پردگی مت کرو ان کو سامنے مت بٹھاؤ ان کو سامنے مت بلاؤ جہاں یہ غیر محرم عورتیں جمعوہ نہیں جانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات اور عمل کرنے کی تحفیق کا تعافہ رہا ہے یہ ہمیں بچا رہے ہیں واللہ ہمارے آقا ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں ہمیں روک رہے ہیں اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں ان آفتوں میں ان مسئیبتوں میں امترہ مت ہو دیکھو ان میں کیسی کیسی تباہیاں کیسی کیسی بربادیاں ہیں لیکن کیا کرے نفس و شیطان نے ایسا بدمت کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھ ہاتی نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم شاہد قرمائی جو شراب نوشی کرے گا اللہ تعالی عنہ برد قیامت میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پھلائے گا جس سے مو کی چمڑی گر جائے گی ایسا پانی پھلائے گا ارے کبھی شاوار میں نہ ہو اور اچانک گرم پانی کھل جائے ٹھیک نکل جاتی ہے یا کھولتی بھی گرم پانی کی پتیری کو ہاتھ رگایا کبھی ہم نے یا اس کا پانی کبھی ہاتھ پر گرائے کبھی گرم چاہی تو ہاتھ پر گری ہوگی گرم کعوہ ہاتھ پر گرا ہوگا کوئی چندہ نہیں ہاتھ پر گر گئی ہوگی ایسا کھولتا ہوا پانی پھلائے جائے گا جس سے چمڑی بھی گل جائے گی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نشی کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا نشی ہی میں مر گیا وہ قبر میں بھی نشی کی حالت میں جائے گا قبر سے اٹھایا بھی نشی کی حالت میں جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے ڈالے جانے کا جب حکم بھی ہوگا تب بھی وہ نشی کی حالت میں ہوگا اس سے جہنم میں اس پہاڑ کی طرح دے جانے کے حکم ہوگا جس سے ساکڑان تہا جاتا ہے اس پہاڑ میں ایک چشمہ دے رہا ہوگا جس میں دو زکیوں کی پیپ اور خون ہوگا اور جب تک آسمان اور زمین موجود رہیں گے ان کا یہی کھانا اور یہی پینا ہوگا علمان والحفیس علمان والحفیس حضرت عمنان بن حفیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بھی زمین میں دھسنا چہروں کا مسخ ہونا اور پتھر کا برسنا ہوگا مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی آقا یہ کب ہوگا فرمایا جب گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی کیا ہوتا ہے کشیوں کے موقع پر اے مسلمان کے گھروں میں تو ہو رہا ہے جا کر دیکھئے یورپ امریکہ اور دیگر ممالک کی حلتیں جن پر ہمارا یہ نادہ مسلمان رشت کرتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے ارے ان ملکوں کی کیا بات کروں ان ملکوں کی کیا بات کروں کس ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے ماحول کے اطراف میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ارے کبھی پروسی کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اپنے مہلے کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کسی کے گھر میں شادی ہو تو آپ دس گھر دور رہتے ہوں آپ کو پتا چل جاتا اس گھر میں شادی ہو رہے کیوں موسیقی کی آباد آ رہی ہوتی ہے گوانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ناشنے کدنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہیں رات کو تین تین چار چار بجے فائرنگے کر کر بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور اتنوں کی بدعائی لیتے ہو کسی کا دل بیٹ گیا کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کا بچہ خواہ کے مارے مر گیا اور کیا جواب دو گے دنیا اور آخرت میں اگر توبہ کیے ویگر مر گئے اور باقاعدہ اس وقت دعوتوں میں دعوتوں میں بتا رہا ہوں دعوتوں کے اندر باقاعدہ کہیں اگر کوئی چپ چپا کر تو کہیں کھلے بند ہو باقاعدہ شراب اور جوہے کا اتمام ہوتا ہے یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ شراب اور جوہے کے بگر دعوت ہوتی نہیں شراب بھی ہوگی جوا بھی ہوگا گھروں کے اندر اب کمروں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں سگریٹوں کے کش لگ رہے ہوتے ہیں چرس پی رہے ہوتے ہیں شراب پی رہے ہوتے ہیں تاش کھیل رہے ہوتے ہیں کئی شطرن کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک کمرے کے اندر میزک بجھ رہا ہوتا ہے گانے بجھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کمرے کے اندر لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں پس ایک کمرے کے اندر کئی گھر کے بڑے بیٹھ کر یوں ہی مٹی کے کر رہے ہوتے باتے کر رہے ہوتے ایک گھر کی چھت کے نیچے گھول کیجئے خدا رہ گھول کیجئے میں ڈرائی رہا ہوں تنبیہ کر رہا ہوں چوٹ کر رہا ہوں جس گھر کی چھت کے نیچے ایک کمرے میں شراب ہی جا رہی ہے کئی جواں کھیلا جا رہا ہے اسی کی چھت کے نیچے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اسی کی چھت کے نیچے گانے بج رہے ہیں اسی کی چھت کے نیچے دیگر گناہ ہو رہے ہیں اسی کی چھت کے نیچے غیر ویرم اور غیر لڑکے لڑکے اور لڑکی آپس کے اندر دنگا مستی کھیل کود کر رہے ہیں اور گھر کے وہ بڑے جو ان تمام چیزوں کو روک سکتے ہیں ان کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہ ایک کمرے میں بھیٹ کر مٹی یہ کر رہے باتیں کر رہے ہیں یہ خود بھی ان کاموں میں لگے ہوئے جس چھت کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے بتائیے اگر اس گھر کے اوپر مصیبت نازل ہو جائے تو کیسا اور اگر نہیں نازل ہوئی تو یہ میرے رب کی رحمت ہے اللہ مولد دے رہا ہے بٹے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ پر سننے والی اسلامی بھائیوں اسلامی بھینوں اپنے حبیب کے سبکے میں اللہ ہم کو مولد دے رہا ہے ہمیں مولد دی جاری ہے بعد آجاؤ مان جاؤ ہم نے شراب پیئے ہم پر ازام نازل نہیں ہوا شراب پیئے والا یہ غور کرنے کہ وہ شراب نشے میں تھا مگر اس سے اس کے رب نے موت نہیں دی ہے جواری غور کرے کہ وہ جوا کھیل رہا تھا مگر اللہ نے اسے جوا کھیلنے کی حالت موت نہیں دی فلم دیکھنے والا غور کرے کہ وہ فلم دیکھ رہا تھا اللہ تعالی نے فلم دیکھنے کی حالت اس کو موت نہیں دی غور کرے وہ عورتیں وہ لڑکیاں غور کریں جو ڈنڈیاں رکھ کر رہی تھی ناچ کود کر رہی تھی کھیت ماشے کر رہی تھی اور ناچ رہی تھی خاندان کے لڑکے دیکھ رہے تھے اس دوران تمہیں موت نہیں آئی وہ گھر کے بڑے غور کریں کہ جن کی سربرائی کے اندر اللہ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس گھر پر اور ان لوگوں پر گریفت نہیں ہوئی عذاب نازل نہیں ہوا اللہ نے گریفت نہیں فرمائے غور کریں اور ہم مان جائے اللہ کی رحمت ہمیں بکا رہی ہے اس قوم کو ہم سب کو محلت دی جا رہی ہے کہ مان جاؤ اے لوگوں مان جاؤ تمہیں محلت دی جا رہی ہے کہیں عذاب کے جھٹکے دکھا کر ہمیں ڈھرایا جا رہا ہے کہیں مسلمان مغلوب ہو گئے غفار گالی با گئے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اپنے عملوں کو دروس کر لو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لو دنیا کی محبت چھوڑ دو شرار کی عادت چھوڑ دو زنا کی عادت چھوڑ دو اسلام دشمنوں کے طریقے پر چھوڑ دو اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستانوں میں درسِ قرآن گر ہم نے نہ بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اتنا سب کو چھوڑے کے بعد بھی ہم غور کریں اور پھر ہم روتے رہیں بلکھتے رہیں کہ جناب یہ پریشانی مصیبتیں کیوا رہی ہیں ارے جو کچھ بھی ہے سب اپلے ہی ہاتھوں کے ہے کردود شکوا ہے زمانے کا نا قسمت سے گلائے دیکھیں یہ دین اپنی گفت کی مدولت سچے کے بڑے کام 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 انجام برا ہے فریان ہے فریان ہے کشتی امت کے لگے با فریان ہے کشتی امت کے لگے با میرا یہ تواہی یہ اران لگا ہے ایک خاصا ہے ایک خاصا ہے خاصا ہے وقت دعا ہے امت بلا خرق مارے بس بس بہت اچھی ہے وگر حال برا ہے میکنوت میکنوت فریان ہے مجھے